تو جناب جب میرمپور میں میرا دھندہ کسی طور نہ چلا فاکے پر فاکے ہونے لگے اور جیب میں آخری اٹھنی رہ گئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں تھوڑا ساتھا بھی نہیں ہے کیا وہ نیک بخت بولی چار چپاتی کا ہوگا میں نے جیب سے آخری اٹھنی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا جا بازار سے بینگن لیا آج چپاتی کے ساتھ بینگن کی بھاجی کھا لیں گے وہ نیک بخت بہت فکر مند ہو کر بولی اس وقت تو کھا لیں گے شام کے کھانے کا کیا ہوگا تو فکر نہ کر وہ اوپر والا دے گا میں نے کہا پھر میری نظر شیشے کے اس بکس پر پڑی جس میں چھوٹا سا تاج محل رکھا ہوا تھا یہ تاج محل میں نے نئی نئی شادی کے دنوں میں اپنی بیوی کے لیے آگرہ میں خریدا تھا اور تاج محل کو دیکھ کر ہی خریدا تھا محبت بھی کیا چیز ہے اس بیس روپے کے تحفے کو پا کر میری بیوی کا چاند سا مکڑا گلا بھی ہو گیا تھا اس وقت جب میں نے اس شیشے کے تاج محل کو دیکھ کر کہا کچھ نہ ہوا تو اس کھلونے کو بیچ دیں گے تو جناب اس کا چہرہ ایسا پیلا پڑ گیا جیسے کسی نے یکا یک اس کے چہرے کا سارا خون کھینچ لیا ہو خوف مجبوری اور ناومیدی کے ملے جلے جذبات سے لرستی ہوئی آواز میں بولی نہیں میں اسے بیچنے نہ دوں گی یہ تو یہ تو میرے سوہاگ کی نشانی ہے میں نے اس کا غصہ تھنڈا کرتے ہوئے کہا اچھا نہیں بیچیں گے اسے کچھ اور بیچ دیں گے ہو سکتا ہے اوپر والا کوئی اور سبیل کر دے تو اس وقت جا کر بینگن تو لیا بھوک سے مرا جا رہا ہوں وہ بازار سے بینگن لے آئی رسوہی میں بیٹھ کر اس نے پہلا بینگن کاتا ہی تھا کہ اسے اندر سے دیکھ کر ٹھٹک گئی ارے اس کے موں سے بے اختیار نکلا کیا ہے میں رسوہی کے اندر گیا اس نے مجھے کٹا ہوا بینگن دکھایا دیکھو تو اس کے اندر کیا لکھا ہے میں نے غور سے بینگن کو دیکھا بینگن کے اندر بیچ کچھ اس طرح ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے کہ لفظ اللہ صاف دکھائی دے رہا تھا اے بھگوان میں نے اپنے ماتے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ تو مسلمانوں کا اللہ ہے محلہ پور بیان جہاں میں رہتا تھا ملا جلا محلہ ہے یعنی آدھی آبادی ہندووں کی اور آدھی مسلمانوں کی ہے لوگ جوک در جوک اس بینگن کو دیکھنے کے لیے آنے لگے ہندووں اور مسیحوں کو تو اس بینگن پر یقین نہ آیا لیکن حاجی میاں چنن اس پر ایمان لے آئے اور پہلی نظر نیاز انہوں نے ہی دی میں نے اس کٹے ہوئے بینگن کو اس شیشے کے بکس میں رکھ دیا جس میں تاج محل رکھا تھا تھوڑی دیر میں ایک مسلمان نے اس کے نیچے ہرہ کپڑا بچھا دیا منن میاں تمباکو والے نے قرآن خانی شروع کر دی پھر کیا تھا شہر کے سارے مسلمانوں میں اس بینگن کا چرچہ شروع ہو گیا سمتی پورا سے میمن پورا تک اور ہجواڑے سے کمانی گھر تک اور ادھٹیلا میاں کے چوک سے لے کر محلہ کو ٹھہاراں تک سے لوگ ہمارا بینگن دیکھنے کے لیے آنے لگے لوگ باگ بولے ایک کافر کے گھر میں ایمان نے اپنا جلوہ دکھایا ہے نظر نیاز بڑھتی گئی پہلے پندرہ دنوں میں سات ہزار سے اوپر وصول ہو گئے جس میں سے تین سو روپیس آئیں کرمشاہ کو دیئے پرس کا دم لگا کر ہر وقت اس بینگن کی نگرانی کرتا تھا پندرہ بیس دن کے بعد جب لوگوں کا جوش ایمان تھنڈا پڑتا دکھائی دیا تو ایک رات جب سائیں چرس کا دم لگا کر بے سد پڑا تھا میں نے آہستہ سے اپنی بیوی کو جگایا اور کٹے ہوئے بینگن کے اوپر سے شیشے کا بکس ہٹا کر کہا دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے وہ بولی اللہ میں نے کٹے ہوئے بینگن کا رخ ذرا سا سرکایا اور پوچھا اب کیا دکھائی دیتا ہے اوم ارے یہ تو اوم ہے میری بیوی نے انگلی ٹھوڑی پر رکھ لی اس کے چہرے پر استجاب تھا راتوں رات میں نے پندرہ دیال کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور اسے بلا کر کٹے ہوئے بینگن کا بدلہ ہوا رخ دکھایا پندرہ دیال نے چیخ کر کہا ارے یہ تو اوم ہے اوم اتنے دنوں تک مسلمان دھوکہ دیتے رہے اس کی چیخ سن کر سائیں کرمشاہ جاگ گیا اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہ پھٹی پھٹی سرخ آنکھوں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا پندرہ دیال نے اسے لات مار کر کہا نکل بے ہمارا دھرم برشت کرتا ہے اوم کو اللہ بتاتا ہے بس پھر کیا تھا سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کٹے ہوئے بینگن کے اندر دراصل اوم کا نام خدا ہوا ہے اب پندرہ دیال نے اس پر قبضہ جمع لیا رات دن آرتی ہونے لگی بھجن گائے جانے لگے چڑھاوہ چڑھنے لگا میں نے رام دیال کا حصہ بھی رکھ دیا تھا کہ جو محنت کرے اسے بھی پھل ملنا چاہیے لیکن بینگن پر ملکیت میری ہی رہی اب شہر کے بڑے بڑے سنت جوگی اور شد مہاتمہ اور سوامی اس بینگن کو دیکھنے کے لیے آنے لگے جہاں اللہ نے اوم بن کر اس کٹے ہوئے بینگن میں گویا مسلمانوں کو شکست دے دی تھی اور پانی پت کی تینوں لڑائیوں کا بدلہ چکا دیا تھا شہر میں جا بجا لیکچر ہو رہے تھے ہندو دھرم کی فضیلت پر دھواندھار بھاشن دیے جا رہے تھے شہر میں تناؤ کیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی ہندو کہتے تھے یہ اوم ہے مسلمان کہتے تھے یہ اللہ ہے اگلے پچیس دنوں میں کوئی پندرہ بیس ہزار کا چڑھاوہ چڑھا اور سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کا ایک کنگن بھی ہاتھ آیا لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا خمار پھر ڈھلنے لگا تو جراب میں نے سوچا اب کوئی اور ترقیب لڑانی چاہیے سوچ سوچ کر جب ایک رات پندرہ رام دیال بھنگ کے نشے میں دھت فرش پر لیٹے ہوئے تھے تو میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا نیک بخت دیکھوئے شیشے کے بکس کے اندر کٹے ہوئے بینگن کے اندر تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے اوم ہے صاف اوم ہے میں نے اوم کا زاویہ ذرا اور سرکا دیا اور پوچھا اب بتا کیا دکھائی دیتا ہے وہ دیکھ کر گھبرا گئی موہ میں انگلی ڈال کر بولی ہی رام یہ تو عیسائیوں کی سلیب ہے شت میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا بس کسی سے کچھ نہ کہنا صبح تک چپ رہنا ہوگا کل اتوار ہے کل صبح میں پادری ڈیورنڈ سے ملوں گا کٹے ہوئے بینگن میں مسیحی سلیب کو دیکھنے کے لیے پادری ڈیورنڈ اپنے ساتھ گیارہ عیسائیوں کو لے آئے اور بینگن کی سلیب کو دیکھ کر اپنے سینے پر بھی سلیب بنانے لگے اور عیسائیوں کے بھجن گانے لگے اور سر پر جالی دار رمال اڑھے خوبصورت فراغ پہنے سڑول پینڈلیوں والی عورتیں اس موجزے کو دیکھ کر نحال ہوتی گئیں شہر میں تناؤ اور بھی بڑھ گیا ہندو کہتے تھے اس بینگن میں عوم ہے مسلمان کہتے تھے اللہ ہے عیسائی کہتے تھے سلیب ہے بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے جانے لگے اکہ دکہ چھوڑے بازی کی وارداتیں ہونے لگیں سمتی پورا میں دو ہندو مار ڈالے گئے اور مستری محلے میں تین مسلمان ایک عیسائی شہر کے بڑے چوک میں ہلاک کر دیا گیا شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جس دن میری گرفتاری عمل میں آنے والی تھی اس سے پہلے دن کی رات میں نے بینگن کو موری میں پھینک دیا گھر کا سارا سمان باندھ لیا اور بیوی سے کہا کسی دوسرے شہر میں چل کر دوسرا دھندہ کریں گے تو جناب تب سے میں بمبئی میں ہوں میرمپور کے ان دو مہینوں میں جو رقم میں نے کمائی تھی اس سے ایک ٹیکسی خرید لی ہے اب چار سال سے اس ٹیکسی کو چلاتا ہوں اور ایمانداری کی روزی کھاتا ہوں اتنا کہہ کر میں نے بار کی میز سے اپنا گلاس اٹھایا اور آخری گھونٹ لے کر اسے خالی کر دیا یکا یک میری نگاہ میز کی اس سطح پر گئی جہاں میرے گلاس کے شیشے کے پیندے نے ایک گیلہ نشان بنا دیا تھا میں نے اپنے دوسرے ساتھی ٹیکسی ڈرائیور محمد بھائی سے کہا محمد بھائی دیکھو تو اس گلاس کے پیندے کے نیچے نشان بن گیا ہے عوم ہے کہ اللہ محمد بھائی نے غور سے نشان کو دیکھا مجھے دیکھا پھر میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا ابے سالے یہ بمبئی ہے یہاں نہ عوم ہے نہ اللہ نہ صلیب جو کچھ ہے روپیہ ہے بس اتنا کہہ کر محمد بھائی نے میز پر ہاتھ پھیر کر پانے کے نشان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا